بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ہلکم یا سٹوں تو آج مارے ٹاپک ہے کلاس 9 prickیویسٹری کا 2 تو ٹاپک ہے Claquartersficieion of Elements تو سب سے پہلے Cladessifications کہتے کیس کو ہے Arraraighment of Elements Arraraighment Arraraighment of Elements Arraraighment of Elements in various groups ایلیمنٹس کو مختلف گروپ میں رینج کرنے ہیں پراسس کو کیا کہتے ہیں کلاسفیکشن کٹکیشن کرتے ہیں مختلف گروپ میں جب ایلیمنٹس کو کلاسفیکشن کرتے ہیں تو اس فینومنان کیا کہتے ہیں کلاسفیکشن کرتے ہیں اور کس پہ اس کی بیس کیا ہے؟ ایلیمنٹ کو جو صرف کیا جاتا ہے کس پہ کیا جاتا ہے ان کی سملائی کی بیس پر اور ان کے جاملے Erfahrung ہے اس کی بیس پر جس طرح آپ نے پڑھا کہ بائیوں کے اندر گھرنٹ کو مختلف گروپ میں ڈیوائٹی کیا جاتا ہے انелейمالس کو مختلف گروپ میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے؟ جسلی انینیمال کے پانچ بڑو گروپ ہے ورڈی برے اور انورٹی بریٹس وہ کیوں دو بڑے گروپ ہیں جن میں ریڈ کی اٹھی ہوتی ہوتی ہوں ورڈی بریٹس جن میں ریڈ کی اٹھی نہیں ہوتی ہوں انورٹی بریٹس ہیں پھر ورڈی بریٹس کے اندر بھی پانچ گروپ ہیں میمل ہے، ایویز ہے افی بیع ہے، ریپٹائز ہے، فیش ہے اسے محصش کے 5 Pak بلائنا، آپ کو اپنی بچے کو برس داتے ہیں اور حیث افیعیں دھوڑ پلاتے ہیں انھو محصش کیا چیو جاتے ہیں اور اپنی بچے کو جنب دیتے ہیں اور سال دھوڑ پلاتے ہیں انہو محصش کاتے ہیں اس نے انسبتا کہ انپنا بلائنا جدئی تمومی پلائنا، انہوں نے انپنا بلائنا بھی دیتے ہیں یہ کلاسیفیشن کس پیس پر کی جاتی ہے سیمیلرٹیز اور ڈیفرنس کی بیس پر ایلیمنٹ کی کیا کہہ جاتا ہے کلاسیفائی کہہ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو سیمیلرٹیز ہیں ڈیفرنس کی بیس پر مطلب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کوئی لوگ بھی بنیاد ہوتی ہیں ایلیمنٹ کو میسٹری کے اندر بھی اب تک ایک سوٹھار ایلیمنٹ ڈیسکورڈ ہو چکے ہیں سائنٹس نے ان کو مختلف گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کیس پیس پر کی ہے سیمیلرٹیز اور ڈیفرنس کی بیس پر جن کی پرابری سیم ہے اور جن کی پرابری سیم نہیں ہے اس کا فائدہ کیا ہے جب ہی آپ کو کام کرتے ہیں تو اس کو کوئی لوگ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس کے ایڈوانٹیج کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے ایم کیا ہے ایڈوانٹیج کیا ہے to make the study easy and systematic element کو systematic element کو مختلف ہو اس میں کیوں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جو study ہے وہ easy بھی ہو جائے وہ ساتھ کے ہو جائے systematic بھی ہو جائے easy بطبہ آسان ہو جائے اور منظم ہو جائے ظاہر ہے جب آپ elements کو یہ جیسے کندگری میں رکھیں گے اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب آپ ایک element کو study کریں گے تو آپ کو باقی اس کے ڈگری میں جتنی بھی elements ہیں اور کی پراپٹیس کو study کرنا بھی آسان ہو جائے گا ابھی ہمارے پاس سے بھی تک 118 element ڈسٹاوٹ ہو چکے ان کو one by one study کرنا بہت مشکل ہے پھر ہر element کے بیشمار compound ہے تو one by one study کرنا بہت مشکل ہے اس کے لئے بہت زیادہ time چاہیے جب elements وہ group میں ڈیوائیڈ کر دیا اس کا advantage کیا ہوتا ہے آپ ایک element کو study کریں گے اس گروپ میں جتنی بھی دوسرے elements ہیں وہ سب کی study کریں گے آسان ہو جائے گی جس طرح فاردبل آپ پڑھتے ہیں بائیو کے اندر میں فاردبل آپ پڑھتے ہیں آپ ایک رپٹائل کو پڑھیں گے تو آپ کی پوچھ میں ہوگا ایک رپٹائل ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں تو سب کے بارے میں آپ کو study کریں گے ایزی ہو جاتی ہے اس طرح باقی کی پاپریس بھی وہی ہیں اس طرح جس طرح بائیو کے اندر آپ پڑھتے ہیں ہومن سسٹم پڑھتے ہیں اس کا مطلبہ ہمارے طرح ہارٹ کام کرتے ہیں لانس کام کرتے ہیں باقی مہمرز کے بھی موسٹ اس طرح کام کرتے ہیں تو جب آپ ہومن کی study کریں گے تو آپ بہت سارے مہمرز کی study آپ کو بتا ہو جاتی ہے اس طرح پاس کلاسز میں صرف ایزی پیر سب کی ون بائی ون study نے صرف فراغ کی ہوتی ہے اقصر آپ نے دیکھا نانٹ نیتھ کے لیول میں فسی کے لیول میں فراغ کی یا کتروش کی study ہوتی ہے اب فراغ جو ہے رمٹائل ہے کتروش انسٹ ہے آپ کو کتروش کی study کریں گے پوری انسٹ کا آپ کو آئیڈی ہو جائے اگر فراغ کی study کریں گے سب ایم فی بی کے آپ کو study ہو جائے گی تو کلسفیکیشن کا مقصد کیا ہے کہ اس سٹڈی ایزی بھی ہو جاتی ہے اور سسٹمیٹل بھی ہو جاتی ہے کلسفیکیشن کیا ہے کلسفیکیشن کیا ہے انس کو مختل کٹیگری میں کلسفیکیشن کیتے ہیں بنیاد کیا ہے سیمیلیٹیز اور دیفرنٹ جنگی سیمیلیٹیز ہیں جنگی سیمیلیٹیز ہیں جنگی ڈیفرنٹ ہے وہ ان کو الگروب میں رکھا جاتا ہے اور اس کو فائدہ کیا ہے کہ study جو ہے وہ ایزی بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ کے ہو جاتی ہے سسٹمیٹل بھی ہو جاتی ہے یہ ہو گئے اس کی ایمز ہو گئے اب سٹڈیٹس کمیسٹری میں سب سے پہلے جو کلسفیکیشن کی ایک انگین لوگو نے سب سے پہلے جو کلسفیکیشن کیا مستو سانیٹس کی ابو اس کو نام کیا تھا الراجی نے کلسفیکیشن کی ٹھالراجی نے کیا کیا وہ سوا کہ جدے بھی الیمٹس 99 تھے 40 تھے وے ٹھالیتے پرچاس تھے الراجی نے ان کو دو گروب میں ڈیوائڈ کیا ہے ایک رہے puis مئیٹرز اور دوسرے کو کسی نام کیا اس کا نام تارہ دама رقعہ 아주 دول کیا کرتا ہے دوبری جو گر ہے نے ڈوببی then που کیoundsثم تاہر twitter یہ اس میں کیا کہ TenPRATZ اس نے اس نے ایato 진وے ناDet Period گروپ آف 3 تین تین ایٹ پہلی کو گروپ میں رکھا فاردان پر عمل رقعہ اس نے رکعہ وزیج سوٹیم déf Exodus گروپ میں psychology جو گروپ میں رکھا اس نے کیا کیا توی نمی governance تھے لیٹری جنوے گیا کہ پہلے دوبری ریم پر عملی ếu کس کی ایک قل 한다ٰ پہلے جو اب کی ایک قلivan کا حکم Queives 2 علیمینٹ سے 2 ڈیوائٹ کریں کتنا ہے can 23 پہلے اور تیسری کی ماسکت کے جو ایوریج ہے وہ کہا 33 اور جب سٹر والے علیمینٹ کی بھی کتنی ہے اس کی ماسکت سے کتنی ہے تو دوبری میری کہتا ہے فارس وہ تھر ایوریج کی جو بڑیوائٹ ہے وہ میڈر کا ایوریج کی بڑیویوں کی بڑیویر میں دیوار دیوارہ ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تو بر میرے ہے کہ یہ جو جاثر ایوریج کی بڑیوی ہے پہلے اوٹیسی پروپٹیس کے ایوری لینڈ وہ میڈل کے برابر ہوتی ہے اس کے بعد ایک او سائیٹس ہے اس کے بعد ایک او سائیٹس ہے اس کا نام تا نیو لینڈ او آپ موجود پر انگلینڈ کے نئے Watنان میں نے ایک ایک اوپ آپ کے phone ہے آٹھوان بس پہلا ایلیمنٹ ہے اس کی پرابیٹ سات کے بعد آٹھوان میں ریپیٹ کرے گا پھر تو دوسرا اس کی پرابیٹ نو ایلیمنٹ ریپیٹ کرے گا یعنی کسی بھی ایلیمنٹ کی جو پرابیٹیز ہیں وہ آٹھوان ایلیمنٹ کیا کرتا ہے ریپیٹ کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی نیو لیڈ کے آپٹیف فاروز امبول آپ کے پاس ہے جی آپ کے پاس دوسرا آپ کے پاس ہے جی میں حضرت اوڈیو کی یوٹ آٹھوان میں لکھتا ہوں جی لیڈیم می soon نو میards ہیں نیتیوم ، بریلیم میرے ریپیٹ کریں گا بعد سیکنڈ، تھرڈ، فور، فور، سکھ، سیون، یہ ہے، اس پرابنی کو ریپٹ کرے گا سوڈیم سوڈیم، اٹھوہ، اٹھوہ، ایسا بھائین پرابنی کو ریپٹ کرے گا پہلی، دشرا، تیسرا، چوترا، پانچمہ، چھتا، ساتھا، اٹھوہ، بھائین پرابنی کو ریپٹ کرے گا ہرز پہلے ایلمن کی شروعہ، ہر اٹھوہ ایلمن کا ریپٹ کرتا ہے اس سوڈیمک کے ایک نیو لینڈ آٹاپٹر یہ کیوں فلاپ گوا ہے جب اس نے یہ بنایا تھا تو اس وقت یہ نہیں میں ڈسکاورڈ نہیں ہوا چاہے یہاں پر نیان مغیرہ ڈسکاورڈ نہیں ہوا چاہے جب وہ ڈسکاورڈ ہو گئے تو پھر پہلے کی برامرل آٹس میں ریپیڈ نہیں کرتا تھا یعنی یہ تو ڈیو لینڈ آکیس بنے چاہیے نوبل گیس اس کی ڈسکاورڈ سے پہلے بڑھنے چاہیے جو ڈسکاورڈ ہو گئی تو یہ والا جو سکیم تھے یہ بھی کہ ہو گئی فلاپ ہو گئی اس کے بعد دیڈنٹس پانچین ہوتے چوتھے نوبل پر جو سائنٹسس نے جس میں کام کیا ان کا نام تھا مئر مئر نے گیا کیا علیمنٹس پہ کس طرح میں رکھا گراف کی فارم مئے گراف نے بنایا گراف میں کیا کہ انہوں نے اٹامر کا ماس کو رکھا اسے طرح اس نے کس کو رکھا اٹامر والیم کو رکھا تو dimыال اس کے درمیان سنے گراف اس طرح کی پیکس ملی وہ انہوں نے کہا دیکھا کہجو SIMILAR elements ہوتے ہیں وہ اقرؑ پوزیشن آف پیق مثلا جو elements پیق کے keepolin یہاں پکے ہیں وہاں اپس میں op سیرم ہیں جو elements پیق کی bottom ہیں وہاں اپس میں 92 خیالہществ ہیں جو elements پیق کے centre میں وہاں اپس سیاہیا ہے تو انہوں نے کیا کہا SIMILAR element SIMILAR element SIMILAR element SIMILAR element اقرؑ پہ جو A جیسے elements ہوتے ہیں اپنے ایسی صفیقتی ہے ایک ایسی پوزیشن کو آپ کو پایا ہویا ہے آپ کو پایی چین سیم پوزیشنگ گراف یا پی آپ کو گراف ملے اس کے پاسر جتنے بھی ایسی بھی ایسی سیم ہیں بارنا انٹ جو ایسی طاف پا رہے ہیں وہاپس میں سیم ہیں جو اس کیلٹر میں وہاپس میں سیم ہیں اور جو اس پاسر بارٹن میں وہاپس میں سیم ہیں اس کے بعد دی سٹودنٹ پالفلی جو کلاسفیکیسن کی ہے کسانٹیستر میریڈی میری ٹیرو اس سے کیا کیا اسے蘋یمنٹس کو کس کی فارم کرptاx tjyb porm میں اس؟ ویریادر وہیی privately کیسے کہتے ہیں وہ سٹرکچر جس میں ورٹیکل لائنز پی ہو ہوںpiel coordinateی کو اس کیا کہتے ہیں ٹیبل کہتے ہیں کہ اس میں جو ah chio پورا آٹھیکل جو آپ کو لائنز لائنز نظر آرہی ہے ورٹیکل لائنز کا نام دیا اس میں گروز کا نام دیا اور جو آپ کو plum COD ہو ر perceptions آرہی ہے یہ بائیMonİروب کا نام دیا پیرٹت کا نام دیا میڈیم نے اپنے پیارٹ ٹیبل میں ایلیمنٹ کو کی پیس پر لکھا تھا مینگ کس پیس پر لکھاoine اور اس نےologically اپنے پیارٹ ٹیبل میں کسی گروپ رکھے تھے اسrèsłą پیارٹ ٹیبل میں گروپ رکھے تھے آٹھ و پیرٹت نے دویل میڈیم نے ایلیمنٹ اس نے پیارڈ ٹی realiz میرے رکھا الیلینٹ نے ٹریٹ کی فارم biggest وگا انہ application الیلینٹ نے آپ تو یہ آکس پہلوںۡ اس کی ٹیبل میں اس طرح کی ورٹیکل لائم تھی آٹھ اور ورزنٹل لائم کی تھی بارہ تھی ورٹیکل لائم اگروپ کا نام دی گیا اور ورزنٹل لائم اگروپ کا نام دی گیا تو اس کے بعد اس میں بھی کوئی فرابی تھی پورا اس کے بعد موزنے نے میٹری کو پرائی پتا ہے اس میں تھوڑی سی چینجز کی بارٹن پرائی پلا آگے انشاءاللہ ٹیکس ٹکچروں میں اس کے بارے مڑھیں گے آج دانے کا بہت شکری اللہ حافظ